السلام علیکم دوستو ڈیلی ہل ٹپس میں آپ کا خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیکڑے کے متعلق کیکڑا جسے انگلیش میں کریپ بولتے ہیں اور حکمت میں سے سرطان محرک کے نام سے جانا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکمت میں اس کے کیا استعمال ہیں کچھ ایسی خطرناک بیماریاں جن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری یہ دیگئی انفرمیشن پسند آئے گی تو چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو کیکڑے سے ہر کوئی واقف ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کہاں پہ پایا جاتا ہے مگر جو اس کے فائدے ہیں ان سے کم میں لوگ واقف ہیں کم میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس کام آتا ہے اور انہیں کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات ہی اسی پر کریں گے کہ اسے حکمت میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں دوستو جو نام آتا ہے سرطان محرک سرطان کا مطلب ہوتا ہے کیکڑا اور محرک کا مطلب ہوتا ہے خوشک خوشک کا مطلب راک کیا ہوا تو اس کی راکھ بنا جاتی اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں لیکن راکھ بنانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ویسے اسے جلا کے راکھ نہیں بنا جاتی بلکہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے راکھ بنانے کا اور اس طرح اس کی راکھ بنانے کے بعد پھر اسے حکمت میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لئے دوستو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے اکڑوں کو زندہ ہی پکڑتے ہیں اور ان کے پیٹ سے ٹک لگا کے ان کے جو علائش ہوتے ہیں وہ ان سے صاف کر لیا جاتے ہیں نکال لیا جاتے ہیں اور پھر انہیں اچھی طرح سے صاف کر کے پھر انگور کی جو لکڑی ہوتی ہے اسے جلا کے اس کی راکھ بنائی جاتی ہے اور اس راکھ میں تھوڑا سا نمک ملا کے اور کچھ پانی ملا کے اس پانی سے ان کے اکڑوں کو اچھی طرح سے دھویا جاتا ہے اور دھونے کے بعد پھر ان کے جو پاؤں وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نکال دیا جاتے ہیں اور باقی جو کے اکڑا بچتا ہے اس کو ایک مٹی کے برطن میں ڈال کے اس مٹی کے برطن کو اچھی طرح سے گل حکمت کیا جاتا ہے اور گل حکمت کرنے کے بعد پھر اسے دھوپ میں خوشک کر لیا جاتا ہے تو جب یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے پھر کسی تنور میں یا مٹی میں ایک گڑا خود کے اس میں کافی ساری لکڑیاں جلا کے انگار بنا لیا جاتے ہیں اور جب انگار بن جائیں تو ان انگاروں پہ یہ گل حکمت شدہ جو برطن ہوتا ہے وہ رکھ کے تندور کو بند کر دیا جاتا ہے یا جو گڑا ہو اس کا مو بند کر کے اچھی طرح سے پھر چار دن اس کو نہیں کھولا جاتا ہے چار دن کے بعد جب یہ بلکل سرد ہو جائے تو پھر اس برطن کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اور جو اس میں راک ہوتی ہے اسے استعمال ملایا جاتا ہے اسے ہی بولتے ہیں محرک محرک کا دوستو مطلب یہی ہوتا ہے راک اور اسے سرطان محرک کا نام دیا گیا ہے اور اسی کا مختلف دعاوں میں استعمال ہوتا ہے اسے تنہا یہ مختلف دعاوں کے ساتھ ملا کے مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو مزاج ہوتا ہے دوستو وہ پہلے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں اتار ہوتا ہے جبکہ زندہ کے اکڑے کے جسم کا مزاج دوسرے درجے میں سرد اور دوسرے درجے میں اتار ہے تو جو اس میں چینجنگ آتی ہے وہ اسے محرک بنانے کے بعد ہی آتی ہے تو محرک کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ زندہ کے اکڑے سے زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو ویسے سالن بنا کے اس کا شوربہ استعمال کرواتے ہیں پہپڑوں کے مرض میں لیکن جو اس کا محرک ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کا محرک اگر تیار کر لیں تو وہ ایک ماشا سے لے کے تین ماشا تک کھراک اگر دیں خالی تو پہپڑوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے جسے سلب ہوتے ہیں پہپڑوں میں چھوٹے چھوٹے سے زخم ہو جاتے ہیں اور بعض قائد اس سل کے مرض کے ساتھ ہی نفس الدم کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جس میں موں سے خون آتا ہے اگر مریض تھونکتا ہے تو اس کے تھونک کے ساتھ خون پایا جاتا ہے تو یہ ان دونوں مسئلوں کے لئے بہت مفید چیز ہے اور ویسے اس کا اور بھی فائدہ ہے جو کتہ کاٹ لے کتے کے زہر کو ختم کرتا ہے بچھو کاٹ لے بچھو کے زہر کو ختم کرتا ہے اسی طرح دوستو کھانسی جو ہوتی ہے خوشک ہو یا بلگمی ہو کسی قسم کی بھی ہو حتیٰ کہ کالی کھانسی تک یہ مفید ہے تو اس کا کسرت سے استعمال کروایا جاتا تھا پہلے دوروں میں لیکن اب اس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ اب کے ایکڑا تھوڑا سا مشکل ملتا ہے پہلے یہ ندی نالوں میں عام مل جایا کرتے تھے نیروں میں لیکن اب زیادہ تر سمندروں میں ہی پائے جاتے ہیں یہاں سے ان کی جو عبادی ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اس کا جو دوستو مین فائدہ ہے وہ سل پہ ہے سل اور دکھ پہ یہ بہت اثر کرتا ہے تو اس کے علاوہ سینے میں جو درد ہوتی ہے یہ پہپڑوں میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے یہ خراش کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں تو ان مسئلوں کے لئے بہت امدہ چیز ہے تو کھانسی پہ اور یہ سل اور دکھ پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے تو اس مسئلوں کے لئے آپ کوشش کریئے اس کا بہت فائدہ پائیں گے تو اس کی جو خوراک ہے دوستو وہ ایک ماشا سے لے کے تین ماشا تک ہے اس محرک کی اور ویسے جو اس کا سالن بنا کے استعمال کرواتے ہیں بطور شوربہ وہ آپ اگر استعمال کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں اس کا دوستو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس محرک کا ہوتا ہے تو اس کی اسلاح کے لئے اس میں گل مختوم ڈالتے ہیں کیونکہ یہ مسانے کے لئے تھوڑی مذریت رکھتا ہے تو اس لئے اس میں گل مخزوم پاتے ہیں مختوم تو اس سے اس کی جو مذریت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو یہی تھی دوستو آج کی انفورمیشن اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کیلئے ہمارا